جی فرنس کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اچھا یار یہ ایک اور کمپلین ہے میرے پاس آئی ہے کمپلین کیا تھی جی کہ جب ہم اس کو ڈسپلی مشین کو آن کرتے تھے تو جو اس کا ڈسپلی ہے نا وہ شو تو ہوتا تھا لیکن اس کو پر نمبر جو ہے وہ شو نہیں ہوتے تھے صرف اس کے اندر جو روشنی اب ہمیں وہ نظر آتی تھی تو یہ مطلب یہ تو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ جو ڈسپلی ہے وہ آپ کا اڑ گیا ہے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ واش ہو گیا جو اس کا پروگرامر اس کے اندر لگا ہوتا ہے چھوٹا سا وہ خالی ہو گیا ہے اور وہ کیسے ہوا ہے یہ میں چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہو گیا یہ جناب کارڈ میں نے اس کا کھولا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کا کارڈ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جناب مسئلہ کیا ہے تھا مجھے وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ یہ سائیڈ پینل مشین ہے ٹھیک ہے سائیڈ پینل ہے جو اس طرح کی مشین ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں یہ جو اس طرح کی مشین جو ہیں سائیڈ پینل پی ایس پینل والی جو ہیں ان کے اندر جس طرح ٹاپ ٹو فیفٹی لگا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اس میں تو خیر ٹاپ ٹو فیفٹی تو بڑی بلاسٹ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو آنا وہ کم ہوتا ہے جس طرح ٹو ففٹی لگا ہوتا ہے سیم اسی طرح جناب ایز ایٹیز ہے اس کارڈ کے اندر بھی یہاں پہ فائیو پن ریگولیٹر لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو مطلب ہے کچھ جس کے اندر سکس پن جاکے لگا ہوتا ہے پیڈل والا اس کے اندر یہاں لگا ہوتا ہے اور جو فور پن پیڈل ہوتا ہے جناب اس کا یہاں پہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں اس حصے میں یعنی کہ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ساتھ لگے ہوتے ہیں یہ ہے اور اس کے ساتھ ایک اور علیدہ سے یہاں لگا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو میں یہ آپ کو دکھا دوں جی کہ ابھی اس کے اندر ہے یہ بھی بلکل ٹاپ ٹو ففٹی والا ہی کام کرتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے اتارا ہوا ہے وہ کون سے میں نے کارڈ کے اوپر اس کو رکھ دیا ہے میں نے اتارا ہوا تھا یہ شارٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا جب یہ شارٹ ہوا ہے ٹاپ ٹو ففٹی کی طرح یہ بھی ورک کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پہ لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے اتارا اتارنے کے بعد جناب میں نے چیک کیا جناب اس کی شارٹیج ختم ہو گی تھی ورنہ یہ یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے کپیسٹر لگے ہیں ان کے اوپر یہ شارٹیج آ رہی تھی ٹھیک ہو گیا اور اسی جو شارٹیج کی وجہ سے ہی ہمارا ڈسپلی بھی شارٹ ہوا ہے ڈسپلی بھی خراب ہوا ہے ہمیں ڈسپلی وہ ریپلیس کرنا پڑا ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا تو آپ یہ چیزیں نشین کر لیں اس کے اندر 5 پنج یہ ریگولیٹر لگا ہوتا ہے یہ اکثر شارٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کا ڈسپلی اڑ جاتا ہے ڈسپلی ہمیں جو ہے وہ ریپلیس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی یہ میں نے اس کو ریپلیس کیا ریپلیس کرنے سے میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ہو گیا اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کو بہ آسانی حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جنب